سلام علیکم امید کرتا ہوں سب پھرے سے ہوں گے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی کیٹ کے لیے جب لٹر پورٹ لے کے آتے ہیں یا آپ اس کے لیے لٹر لے کے آتے ہیں تو اس کا استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیسے ہوتا ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اپنی کیٹ کے لیے مٹی کا پیکر لے کے آتے ہیں تو آپ اس کو اپنے لٹر ٹری کے اندر کتنی آپ کو ڈالنی چاہیے کتنا ایک آپ کو اس کے اندر ایک لہر بنانی چاہیے مٹی کی جس طرح آپ کی مٹی کی ویسٹنگ کم سے کم ہو تو یہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی کیٹ کے لیے لٹر ٹری کے اندر لٹر کتنا ڈالنا ہے اور کس طرح آپ نے اپنی کیٹ کو لٹر استعمال کروانا ہے تو ویڈیو شورد ہونے سے پہلے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل ایکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی ہوئی یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کی جو کیٹ ہے اس کی مٹی کی جو ویسٹنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ کی بلیو جو مٹی ہے وہ بہت زیادہ ویسٹ کر رہی ہے تو اس کی ریزن کیا ہے کس طرح یہ ہو رہی ہے دیکھیں اس میں کیٹ کی تو کوئی غلطی نہیں ہوتی آپ کو بتا ہے کہ کیٹ نے تو جس طول پاس کرنے کے لیے اس مٹی کے پورٹ میں جانا ہوتا ہے بٹ یہ آپ نے خود جو ہے ایک صحیح طرح سے اپنی مٹی کو استعمال کرنا ہوتا ہے اپنی کیٹ کے لیے تو میں آپ کو بتاؤں گا ہوتا گیا ہے کہ جب آپ کہیں سے مٹی لے کے اس پورٹ کے اندر ڈالتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا انعادہ نہیں ہوتا کہ اس لیٹر ٹری کے اندر آپ کو کتنی ایک لہر بنانی چاہیے مٹی کی دیکھیں آپ لوگ سوچے ہوتے ہیں کہ جتنی ہم کم مٹی ڈالیں گے لیٹر ٹری کے اندر تو اتنی آپ کی مٹی کم استعمال ہوگی بلکہ یہ طریقہ غلط ہوتا ہے ایسے ہونے سے آپ کی مٹی الٹا زیادہ ویسٹ ہوتی ہے آپ کی جو مٹی ہوتی ہے وہ دو دن بعد آپ کو پھر جو ہے اپنے لیٹر پورٹ سے نکال کے آپ کو نیکس نیو مٹی ڈالنی ہوتی ہے تو اس طرح آپ کی مٹی جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے اور ویسٹ بھی ہو سکتی ہے تو لہٰذا آپ نے اس چیز کا خیار لکھنا ہے کہ جب بھی آپ 5 کےجی کا یا 10 کےجی کا بیک لے کے آتے ہیں تو آپ نے لیٹر ٹری کے اندر کتنا ڈالنی ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ نے اب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے لوکل مٹی استعمال کرنی ہے یا آپ نے امپورٹٹ مٹی جوز کرنی ہے اب دونوں کی جو ہے پراجز میں بھی کافی ڈیفرنٹ ہے اگر دیکھا جائے تو وہ بینٹو نائٹ میں آتی ہے اس کے گول گلدانی ہوتی ہیں جو مٹی آپ کی امپورٹٹ مٹی ہوتی ہے جس کے اندر ایک اچھی سی خوشبو بھی آتی ہے اچھی سی فریکنس بھی ہوتی ہے اس کے اندر اور ہماری جو لوکل مٹی ہوتی ہے جو پاکستان میں بنی جاتی ہے جو یہاں پہ فریکٹری بناتی ہے اس کو وہ بیسیکلی لوکل ہوتی ہے اب امپورٹٹ اور لوکل میں کتنا آپ کو میں دونوں کا میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ اس میں کتنا فرق ہو سکتا ہے دونوں کا استعمال کرنے کا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں لوکل مٹی کا لوکل مٹی میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی 350 یا 250 یا ای تینگ اتنے گئے آپ کو فائب چیزی کا بیگ مل جاتے ہیں مارکٹ سے تو یہ مٹی آپ جب اپنی کیٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں ہوتا گیا ہے کہ آپ جیسے لٹل پورٹ میں ڈالتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو نے دیکھا ہوگا کہ دو سے تین دن بعد اس مٹی کے اندر ایک سمیل بھی آتی ہے اور دوسرا یہ ہے وہ نیچے سے جا کے اس کو اتنا کیچر بنا دیتی ہے کہ آپ کو وہ نکالتے نکالتے سکوپ کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ مٹی جو ہے ویسٹ کرنی پڑتی ہے پھر آپ نے جب دیکھا ہوتا ہے کہ جب پورٹ خالی ہو رہا ہے آپ کا تو آپ نے پھر مٹی ڈال لینے ہوتا ہے تو فائب کیجی کا بیگ ہوتا ہے یہ سیون ڈیز سکھ ڈیز کے اندر آپ کا ختم ہو جاتا ہے اگر آپ امپورٹیٹ مٹی یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کا فائب کیجی کا بیگ جو ہے کم سے کم آپ کا تین سے فیفٹین ڈیز یا ایٹین ڈیز آپ یوز کر سکتے ہیں اب صحیح طریقہ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں جب بھی آپ مٹی لے کے آتے ہیں تو آپ یہ سوچے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے اندر مٹی کو کم ڈالیں کم ڈالنے سے مٹی آپ کی ویسٹ ہوتی ہے نہ کہ آپ کی مٹی کی بچت ہوتی ہے اس کے میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ ویسٹ کیسے ہوتی ہے کہ دیکھیں آپ اگر اس کے لٹر ٹریک کے اندر کم ڈالیں گے مٹی تو کیٹ جب آپ کی جاتی ہے سٹول پاس کرنے کے لئے یا یورن پاس کرنے کے لئے جاتی ہے تو اس کے اندر جیسے پورٹ کے اندر مٹی کم ہوتی ہے تو وہ نیچے لٹر ٹری تک جا کے جو یورن ہوتا ہے وہ نیچے جا کے اس کو کچھر بنا دیتا ہے آپ کی مٹی لو تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ وہاں سے مٹی جب نکالتے ہیں تو مٹی نکالتے نکالتے آپ کی آدھی سے زیادہ مٹی آپ کو ویسٹ کرنی پہتی ہے تو آپ کم سے کم جو آپ کی جو لٹریٹری ہے جس سائز کی بھی ہے تو آپ نے اگر آپ کے پاس وہ میڈی ہمیں ہے small ہے large ہے یا extra large آپ یوز کر رہیے اپنی کیٹ کے لیے آپ اس کے سائز کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس لٹریٹری ہے کون سی سائز کی ہے تو آپ نے اس کو جو فیل کرنا ہے وہ کم سے کم آپ نے 70-80% آپ نے اس کے اندر مٹی ڈال دیئے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مٹی کم ویسٹ ہو اور آپ کی مٹی دس زندگ کی جگہ آپ کی مٹی جو ہے وہ پچیس دنی یوز ہو جائے ٹھیک ہے وہی ایک سے دو بلیوں پہ جو بھی آپ کے پاس پہتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس فائف انچ کی آپ کے پاس لٹرٹری ہے تو آپ کم سے کم اس کی لہر اتنی مٹی کی بنائے کہ وہ ہاف سے بھی زیادہ ہو مطلب کہ آپ اس میں کم سے کم ایٹی سیونٹی ایٹی پرسنٹ آپ کی مٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ اس کی جتنی اچھی لہر بنائیں گے اتنی مٹی آپ کی کم ویسٹ ہوگی جتنی مٹی کم ڈالیں گے آپ اپنی لٹر پورٹ کے اندر آپ کو اس ٹیم تو یہ فیل ہو رہا ہوگا کہ ہم مٹی کم ڈالیں گے تو ہماری پیچھے سے مٹی بچے رہے گی تو یہ ہم نیکس ٹیم اس کے اندر جو ہے نہ ڈال دیں گے جب یہ خراب ہو جائے گا تو ایسا کرنے سے آپ کی مٹی کا جو آپ کی مٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ویسٹ ہوتی ہے تو آپ کوشش کیا گئے لٹر پورٹ کے اندر مٹی کی کانٹری جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ رکھیں تاکہ جب وہ سٹول پاس کرنے جاتی ہے یا یورن پاس کرنے جاتی ہے تو اس کی وہ نیچے تک نہ جائے مٹی کی اتنی لینٹھ ہونی چاہیے کہ وہ اوپر سے ہی آپ کی جو ہے وہ اپنا کلم بن جائے مٹی کا اور نیچے تک جو ہے وہ گیلی مٹی نہ ہو جس وجہ سے آپ کی مٹی ویسٹ کم سے کم ہوگی تو میں آپ کو آج یہ سب کچھ دکھاؤں گا بھی صحیح کہ کتنی ایک آپ نے مٹی ڈالنی ہے اور کتنی ایک مٹی آپ کو اپنی لٹر ٹری میں ڈالنی چاہیے یہ سب انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک جو ہے دکھاؤں گا ویڈیو آپ آگے چل کے ویڈیو دیکھئے گا ویڈیو میں آپ کو صحیح طریقے سے پتا چلے گا کہ آپ نے کس طرح مٹی ڈالنی ہے اور آپ نے اس کو کس طرح اس کی لٹر پورٹ کی صفحیح کرنی ہے اور یہاں پہ میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ جب بھی آپ لٹر پورٹ اپنی پیک ایٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ کوشش کے اگر اس کی پورٹ کی صفحیح ڈیلی ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ ایک سے دو دن آپ چھوڑ دیں کہ آج تو اس نے سٹول پاس نہیں کیا کم کیا تو ہم کل اس کو اٹھا لیں گے کیونکہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایک دن کی جگہ دو دو دن جائے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ آج نہیں ہم اس کی کل صفحیح کر لیں گے لیکن ایسا کرنے سے آپ کی جو مٹی ہے وہ زیادہ خراب بھی ہوگی اور آپ کی مٹی کی جو ہے وہ جو ہے ویسٹ بھی آپ کی مٹی بہت زیادہ ہوگی تو آپ کوشش کے کریں کہ اگر آپ نے آج صفحیح کی ہے اپنے لٹرٹری کی تو اگر کیایٹ نے کل سٹول پاس کی ہے تو آپ کو کل بھی اس کی صفحیح کرنی چاہیے آپ کو ایک ساتھ دو تین دن آپ کو اپنی جو ہے اس پورٹ کو چھوڑنا نہیں چاہیے کہ آج ہم ہم دو دن بعد اس کی صفحیح کر لیں گے لیکن ایسا کرنے سے آپ کی مٹی بہت زیادہ جو ہے نا جلدی جلدی ختم بھی ہو جائے گی اور آپ کو پھر جو ہے آپ کو اس کے لیے پھر ایک الگ سے پیکٹ کھول کے پھر آپ کو لٹرٹری میں ڈالنا ہوگا تو یہاں پہ اس چیز کا بھی ہرار رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی لٹرٹری کی جو صفحیح ہے وہ ڈیلی ہونی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی لٹرٹری کے لیے سکوپ یوز کیا کریں سکوپ کے ساتھ جو ہے آپ اس کو اٹھایا کریں کیونکہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ گھر کی جو صفحیح والی جو چیزیں ہوتی ہیں ٹھیکے وہ اس کے ساتھ جو ہے ان کے پاس سکوپ نہ ہو تو اس کے ساتھ اٹھاتی ہیں ایسے اٹھانے سے مٹی آپ کی بہت جلدی جو ہے وہ لٹر پورٹ سے ختم بھی ہو سکتی ہے اور مٹی آپ کی ویسٹ بھی ہو سکتی ہے تو کوشش کریں لٹرٹری کے لیے سکوپ یوز کریں چھوٹا سا ایٹم ہوتا ہے 250-300 کا آپ کو مل جاتا ہے آپ وہ سکوپ لے لیں اور سکوپ کے ساتھ جو ہے اپنے پورٹ کی صفحیح کیا کریں اور انشاءاللہ میں آگے چل کے آپ کو ویڈیو بھی دکھاؤں گا ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے مٹی کا استعمال کرنے اور کس طرح مٹی آپ نے اس کے اندرہ ایڈ کرنی ہے اور دیکھیں گا کہ انشاءاللہ آپ کی جو ٹینشن ہی بلکل ختم ہو جائے گی موسیقی 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 ویڈیو آپ نے دیکھنی ہوگی کہ آپ نے اس طرح جو ہے آپ نے لٹر ٹری کے اندر آپ نے اپنی مٹی ڈالنی ہے آپ نے کوشش کرنا ہے اس کی لہر بنانی ہے مٹی سے مٹی کی زیادہ سے زیادہ جتنی زیادہ آپ لٹر ٹری کے اندر مٹی ڈالیں گے اتنی مٹی آپ کی جو ہے وہ ویسٹ کام ہوگی تو ان چیزوں کا خیال کیا کریں جو بھی کام کریں آپ کوشش کریں کہ وہ صحیح طریقہ ہو اگر آپ کو پتہ نہ ہی چلتا تو آپ کوئی بھی کسی طرح کی بھی ویڈیو دیکھ کے آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے نقصان سر بچہ کریں Leater جو ہے وہ استعمال کیا کریں اپنے پیٹ کے لیے تاکہ آپ نے لیٹر آپ کے استعمال ہونا ہے آپ کے پیسے بھی ویسٹ ہونے ہیں آپ کا ٹائم بھی لگنا ہے تاکہ ان سب چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ جو ہے کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کا صحیح طریقہ آپ کو آنا چاہیے تو آ امید کرتا ہوں یہ آپ کو ویڈیو پسند رہی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ہماری ویڈیو بھی پلیز دیکھا کریں آپ لوگوں کی ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے اللہ حافظ اپنا خیال اکھئے گا